بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے جی ہاں سردیاں میں نا فرینڈز گوڑ ویسے بکھانے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی چائے تو پھر کیا بات ہے اور فرینڈز میں آپ کو نام بتاؤں گی کہ گوڑ والی چائے کیسے بنتی ہے اور فرینڈز مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر گوڑ دودھ میں ڈالا جائےنا تو وہ پھٹ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کب گوڑ دودھ میں ڈالتے ہیں اور مزیدار سی چائے کس طرح بنتی ہے سارے ٹپس اور ٹرکس دوں گی اور فرینڈز اس کے لئے کرنا آپ نے یہ ہے نا میں نے ایک کب دودھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا اگر ایک کب چائے بنانی ہے نا تو اس میں نا فرینڈز آپ نے ڈیڑ کپ دودھ ڈالنا ہے اس جو گوڑ والی چائے ہوتی ہے نا اس میں پانی کا استعمال بلکل نہیں کرتے ہیں دوسری ٹپ فرینڈز یہاں پہ نا آپ کو ڈالک کلر کا گوڑ نظر آ رہا ہوگا نا آپ نے ایک آتا ہے لائٹ کلر وہ آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا آپ نے اس طرح کا جو گوڑ نظر آ رہا ہے نا یہ یہ والا آپ نے نا خریدنا ہے آپ نے نا فرینڈ چھوڑی کی مدد سے نا انہیں نا چھوٹا چھوٹا توڑ لینا ہے جس طرح میں نے نا چاہے کاٹ لیں چاہے توڑ لیں جس طرح آپ کا دل ہے تو اس طرح جس طرح جتنا آپ کو کوانٹری میں چاہیے اتنا آپ استعمال کرنے بیسے اتنا بڑا سا ہوتا ہے نا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا ڈالنا ہے اس طرح نا چھوڑی سے یا کسی چیز سے نا آپ نے توڑ لینا ہے جیسے فرینڈ میں نے بتایا نا کہ اس میں پانی بلکل استعمال نہیں ہوگا میں نے ڈیڑھ کم کپ کے جتنا دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جو اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور میں تین چار عدد سبز علاچیاں ڈالنے لگی ہوں آپ چاہے نا تو اس سبز علاچیاں بھی ڈال سکتے اور سونف بھی ڈال سکتے ہیں سونف کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے گھر والی چاہے پر اور فرینڈ یہاں پہ نا اگر ساتھ ہی ہم گھڑ ڈال دیں گے نا تو دودھ پھٹ جائے گا اس لئے ہم جو گھڑ ہے نا وہ اینڈ پہ ڈالیں گے اور اس میں نا میں نا ڈالوں گی دو چمچ کے جتنی نا پتی جو مکس پتی ہے نا جو پارٹ وان میں ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہے آپ نے اس طرح نا یہ والی پتی مکس پتی کا استعمال کرنا ہے نا کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور چاہے میں تو خوشبو لا جواب وہ تو آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتے مزے کی ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے بوائل ہوگا نا اس طرح پتی کا بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سارے ٹپس اور ٹرکس بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح چائے میں خوشبو آتی ہے کون سی پتی کا استعمال کرتے ہیں اور کون سی پتی مکس کر کے یہ دیکھیں اب جیسے جیسے بوائل آ رہا ہے نا کلر بھی اور خوشبو بھی فرینڈز اسے نا ایک منٹ تک نا میں ڈھکن دے کے دم پہ رکھ دوں گی اور ساتھ ساتھ نا جو آنچ ہے نا وہ سلو کر دوں گی اور فرینڈز یہ دیکھیں آپ نے نا ایک منٹ ہو گیا ہے نا تو آج کا کلر دیکھیں بہت اچھا آ گیا ہے لیکن ابھی نا اسے میں تھوڑی دیر کے لیے نا اس طرح کر گیا آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتل پر ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح چائے کو پھینڈتی ہیں اس طرح ابھی میں نے نا اس میں گوڑ شامل نہیں کیا کیونکہ گوڑ ڈالنے کے بعد نا زیادہ پکان نہیں نہیں ہے اسے ابھی یہ دیکھیں جی فرینڈز اس ٹیسٹ میں میں نا ایک کپ کیا جو بڑے والا مگہ ہے نا اس کے لیے اتنا گوڑ ڈالنے لگی ہوں اور آپ اپنے نا ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فرینڈز یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نا چاہے کرنے اسی طرح نا پتی کا کلر آتا ہے یہ دیکھیں جتنی آپ کو دیکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے نا اس سے زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے جو کی اس میں جو پارٹ ون میں ویڈیو ہے نا وہ آپ نے دیکھنی اور پھر اس طرح آپ نے چاہے بنانی ہے پارٹ ون میں جو میں نے پتیوں کا فارمولا دیا ہوا ہے جی فرینڈ جیسے میں نے آپ کو بتا ہے نا گوڑ ڈالنے کے بعد زیادہ پکانی نہیں ہے اگر گوڑ ڈالنے کے بعد زیادہ بنائیں پکائیں نا اسے فرینڈز تو یہ جو دودھ ہے نا اس میں وہ پھٹ جاتا ہے بات یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں اب میں نے چولا آپ کر دیا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو نا کپ میں ڈال کے دکھاتی ہوں جی فرینڈز گوڑ والی چاہی ہماری ریڈی ہوگی ہے آپ اسے نا سردیوں میں انجوائی کریں اور فرینڈز کیسے لگے ٹپس اور ٹرکس اپنا فی بیک سو بھی سو بھی کچن کے ساتھ شیئر کیا کریں یہ آسان کھانا سب کو سکھانا یہ ہے سو بھی سو بھی کچن کا مشن جی ہاں فرینڈز اس لئے تو میں آپ کو کہتی ہوں کھانا بنانا ایک مہارت ہے اس سے مختلف طریقوں سے بنائے جائیں یہ اس سے بھی بڑی مہارت ہے جو ٹپس اور ٹرکس سو بھی سو بھی کچن میں ملتے ہیں آپ انہیں فالو کیا کریں اور پانچ جائیں اپنی فیملی میں مسٹر شیف جی ہاں چینل پہ نہیں ہے نا فرینڈز تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور فرینڈز خوش رہیں خوش یا پانٹیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں ملتے ہیں کسی اور ایس پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں